تو لاسٹ سربینڈ ڈانسنگ لیڈی والا اپیسوڈ تم لوگ انہیں دیکھا ہوگا تو تم لوگ کو یاد ہوگا گائز کہ ہم لوگ آ چکے تھے نورٹ یانگٹن سے اپنے لاؤ سینٹ آس کے اندر اور ہم لوگ تھے گائز ائرپورٹ پر ویئر ہاؤس میں ایک مایکل کا ویئر ہاؤس تھا وہیں پر ہم لوگ رکے ہوئے تھے اور وہاں پر بھائی سربینڈ ڈانسنگ لیڈی نے کیا ایک بہت ہی خطرناک سا اٹیک جس میں وہ مایکل کو پکڑ کے لے کر اپنے سنگ چلی گئی اس کے بعد گائز میں نے اب تیہ کر لیا تھا کہ بھائی سربینڈ ڈانسنگ لیڈی کو کسی بھی طریقے سے ختم کرنا ہے مطلب کرنا ہے اور اس لیے میں نکل گیا کسی ایسے ویپن کی تلاش میں جس سے میں اسے ایک گولی میں ہی پورا کا پورا گھائل کر دوں اور پھر مجھے لاؤ سینٹ آس میں کافی سارے ویپن سٹورز پر پوچھتے ہوئے پتا چلا کہ لاؤ سینٹ آس میں ایک بہت بڑا والا مافیا ہے جس کے پاس ہے دا گولڈن سنائپر جو کی ابھی تک کی لاؤ سینٹ آس کی سب سے پاورفل بولیٹ ہے مطلب بولیٹ کیا سب سے پاورفل گن ہے جس کی ایک بولیٹ بھائی کسی بھی بندے کو بان سکتی ہے چاہے اس بندے نے بھلے بولیٹ پروف جیکٹ بھی کیوں نہ پہنا ہو سامنے والا بندہ ختم ہے بھائی تو ابھی دیکھو گائز میرا پلین کیا ہے سمپل سا کہ اس مافیا سے بھائی ہمیں وہ گولڈن سنائپر چورانی ہے اب کسی مافیا کے پاس اتنی تکڑی گن ہے جو کی بھائی بولیٹ پروف پہنے ہوئے بندے کو بھی ختم کر سکتی ہے ایسی گن ہے اس کے پاس تو سیدھی سی بات ہے بھائی اس کی آرمی اور اس کے پاس جو گنڈے وغیرہ ہوں گے کافی سارے ہوں گے کافی ساری تکڑی گینگ ہوگی کافی سارے باڈی گارڈز ہوں گے تو وہاں سے چورانا ہے گولڈن سنائپر بہت ہی مشکل ہونے والا ہے اور اسی لیے میرے پاس ایک اور آئیڈیا ہے میں کہے سوچنا ہوں یار جا کر ملٹری والوں سے ذرا پوستاج کرتے ہیں ایک بار کیا پتا ہے یار ملٹری والوں کے پاس ان لوگوں سے بھی زیادہ خطرناک گن ہو ہاں بھائی ہو سکتا ہے اگر میں شاید ملٹری والوں کو بتاؤں کہ بھائی مجھے سر بین ڈانسنگ لیڈی کو ختم کرنے کے لیے گن چاہیے تو کیا پتا وہ لوگ میری ہیلپ کرنے کے لیے ریڈی ہو جائے ذرا ان آفیسر سے بات کرتا ہوں ہیلو آفیسر پلیز مجھے اندر جانے دو ہیلو آفیسر ہیلو سر کیا میں اندر جا سکتا ہوں کیوں سر مجھے ملٹری کارنل سے بات کرنی ہے کس لیے وہ سر بین ڈانسنگ لیڈی کے بارے میں کچھ کیا بات کرنی ہے یہی پر بتاؤ بھائی وہ سر بین ڈانسنگ لیڈی کو ماننے کا میرے پاس ایک طریقہ ہے بس اسی طریقے کو ڈسکس کرنا ہے ذرا کارنل سے رک جاؤ میں ابھی سر سے پوچھ کے بتاتا ہوں تمہیں ہلو سر بھیج دوں اسے اوکے اوکے سر ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے کیا بولا بھائی سر نے سر نے بولا ہے پہلے اپنے سارے ہتھیار دے دو پھر تم اندر جا سکتے ہو ملنے کے لیے ہتھیار سارے ٹھیک ہے لے لو بھائی ڈینکیو اوکے گئیس تو میں نے بھائی سارے اپنے ویپنز وغیرہ دے دیا ہیں یہاں پر اور ابھی میں اندر جا سکتا ہوں ملٹری کنل سے ملنے کے لیے ٹھیک ہے چلو یہ بڑی اڈیل ہے ایڈس کو اور اسی کے ساتھ ملٹری بیس کے اندر میں آ چکا ہوں بھائی کافی زیادہ ڈرتے ہیں یہ لوگ کہ کوئی آ کے ملٹری کنل کو سیدھے ٹھوک نہ دے اس لیے میرے ویپنز لے لیے چلتے ہیں ابھی اوکے ادھر ٹریننگ وغیرہ چل رہی ہے ملٹری والوں کی کرتے رہو بھائی اپک ٹریننگ کرتے رہو لاؤس سینٹ آس کو بچاتے رہو فیلال تو میں آ چکا ہوں یہاں پر فورٹ زینکوڈو ٹاور کی طرف کیونکہ جو ملٹری کنل ہوتا ہے بھائی لاؤس سینٹ آس کا وہ زیادہ تر کر کے یہی پر ملتا ہے تو بھی گاڑی کو یہاں پر پارک کرتے ہیں شانتی سے چلو بھائی اور گاڑی کا دروازہ تو بند کر دے بھائی ہیلو ملٹری کنل سے ملاقات ہو سکتی ہے ہاں بولو میں ہوں سر آپ سے کچھ پرسنل ہی بات کرنی ہے کیا بات کرنی ہے سر کچھ پرسنل ہے اچھا تم ہی ہو کیا جس طرح بھی نانسنگ لیڈی کے بارے بات کرنے کے لی آئے ہو ہاں 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 مجھے گاڑ نے بتایا ٹھیک ہے چلو اندر کہاں پر اندر روم ہے وہاں پر جا کر انتظار کرو میرا ٹریننگ روم اچھا یہاں پر ٹھیک ہے بیٹ کرتے ہیں تو بولو فرینکلین کیا بات کرنی ہے تمہیں سر مجھے ویسے آپ کو میرا نام کیسے پتا سب کچھ پتا ہے مجھے بولو کیا بات کرنی ہے میرے کو یہ بات کرنی ہے کہ وہ سرمین نانسنگ لیڈی جو ہے کہاں چڑ گیا میں جو سرمین نانسنگ لیڈی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے سر ایک بہت ہی تگڑے ویپن کی ضرورت پڑے گی پہرے تو میرے کو یہی نہیں پتا چل رہا کہ سرمین نانسنگ لیڈی ریال ہے یا پھر کوئی فیک گھوست ہے نہیں نہیں وہ ریال یہ سر ریال یہ وہ وہ فیک گھوست نہیں ہے ٹھیک ہے چلو ایک پل کے لیے مان لیتے ہیں کہ وہ ریال گھوست ہے تم اسے کیوں ختم کرنا چاہتے ہو کیونکہ اس نے میرے کئی سارے دوستوں کو کٹنائپ کر لیا ہے اسی لیے ٹھیک ہے کیا طریقہ ہے طریقہ یہ ہے سر کہ میں اس کی ناک پہ ایک ڈاٹ ہے اس پہ ایک بڑیا بڑیا تگڑے والے ویپنز حملہ کروں اور وہ بھیوش ہو جائے گی اور اس کے بعد میں اسے ٹریپ کر لوں گا اچھا تو تمہیں ایک ویپن کی ضرورت ہے ہاں مجھے ایک بہت ہی تگڑے ویپن کی ضرورت ہے جس لائک دا گولن سنائپر دا گولن سنائپر وہ در صرف لاؤس سینٹ آس میں اس مافیا کے پاس ہی ہے مطلب ہاں اس کی طرح ہی کوئی اور سنائپر ہوگی ملٹری کے پاس دیکھو ملٹری کے پاس اس سے بھی تگڑی تگڑے ویپنز ہیں جیسے آر پی جی نہیں آر پی جی مجھے پتا ہے بہت ہی تگڑا ویپن ہے لیکن مجھے بلٹ بلٹ والی ہی رائیفل چاہیے گوئی ہم تو پھر تو نہیں ہو سکتا جو گارڈ کیونکہ ہمارے پاس نورمل والی ہی سنائپر ہے گولن سنائپر تم کہو تو بنوا سکتے ہم لوگ لیکن کافی سارے سال لگیں گے اس میں ہاں وہ تو پتا ہے لیکن میرے کو ابھی چاہیے ساری ہم کچھ ہیلپ نہیں کر سکتے جاؤ مافیا وغیرہ سے بات کر کے دیکھو کیا پتا بات بن جائے تمہاری اچھا ٹھیک ہے تینکیو سر اوکی ویسے اور کوئی ویپن چاہیے تو مل سکتا ہے نہیں نہیں اور کوئی ویپن نہیں چاہیے مجھے تو دا گولن سنائپر ہی چاہیے لیٹس کو گائز آئی گیس بھائی ملیٹری والے بھی آج اپنے کسی کام کے نہیں آنے والے لاؤس ٹینٹوس میں صرف دا گولن سنائپر اسی مافیا کے پاس ہے اب چلتے ہیں ذرا اس کے پاس ہی ملنے کے لیے اس سے اور دیکھتے ہیں کیا وہ ہماری ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے یا فی نہیں اوکے لیٹس کو گائز اوکے کم آن شلو بھائی کھولو بیری کیڈ ایسے ایک سیکنڈ یہ مافیا کا گھر ہے کہاں میرے کو یہ نہیں پتا ہے بھائی جب وہ تو کسی بندے سے میں پتا کر لوں گا کوئی دکت والی بات تھی ہے لیٹس کو گائز فڈ آفٹ سے چلتے ہیں ابھی اس مافیا کے گھر اور ریکویسٹ کرتے ہیں اس سے کی دا گولن سنائپر بھائی دے دے ایک دن کے لیے تو کم سے کم یار دے دینا چاہیے بھائی اسے تو اس سے تو میں لاؤس ٹینٹوس کی ہیلپ کر رہا ہوں چورا تھوڑنا رہا ہوں اس سے اور اگر نہیں دی اس نے پھر تو بھائی میرے پاس سیکڑو تری ہیں اس سے دا گولن سنائپر نکلوانے کے دیکھتے رہو بس تم لوگ لیسٹر کے گھر پہ آیا ہوں میں ایک بھر دیکھنے کے لیے کہ بھائی اپنا میجکل سون صحیح سلامت ہے یا پھر نہیں 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 بھائی ہے 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 صحیح سلامت ہے صحیح سلامت ہے ابھی لیسٹر کے پاس تو لوکیشن ہوگی ہی ذرا نکالنے کی کوشش کرتا ہوں گا اس مافیا کی لوکیشن اوکے لیسٹر بھائی کیا کیا گہرے راز چھپا رکھے ہیں پتا چل گئی بھائی پتا چل گئی مافیا کی لوکیشن پتا چل چکی ہے جلدی سے نکلتا ہے اس کے گھر پہ میزیکل سٹون اپنا پھر لگو صحیح سلامت ہے کوئی دیکھت والی بات نہیں ہے تو جو مافیا کی لوکیشن ہے وہ ہے گھائیز یہاں سے ایک راستہ جاتا ہے لوسینٹوس کے اس والے اسٹیڈیم کی درف سے اسٹیڈیم نہیں بھائی ایک آڈیٹوریم ہے کافی بڑا سا فنکشن مگرہ ہوتی رہتے ہیں وہاں پہ وہاں سے ایک سیدھا سیدھا راستہ جا رہا ہے ہمیں اسی راستے کو فالو کرنا ہے اور آگے جا کے ایک بڑا سا گھر آئے گا وہی ہے اس مافیا کا گھر کافی سارے گارڈ سیکیوریٹی گارڈ بھی ہونے والے ہیں ایسا سب لکھاتا ہے لیسٹر کے کمپیوٹر میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ابھی تو فیلال وہی پر پہنچ کے پتا چلے گا کیا ہوتا ہے آگے سین ابھی فیلال اس مافیا کے گھر والے راستے پر ہوں میں اور آئے گیس ہم لوگ پہنچ بھی چکے ہیں جو رائٹ میں تم لوگ گھر دیکھ پا رہے ہو گائز یہ یا اس کا گھر بھائی سیکیوریٹی تو بہت ٹائٹ ہے یہاں پہ کوئی اور گیٹ نہیں اندر جانے کا ابھی ایک اور گیٹ ہے یہاں پر بھی خطرناک والی سیکیوریٹی ہے لیکن میں یار سیکیوریٹی سے در کیوں رہا ہوں بھائی میں یہ چوری کرنے کے لئے تھوڑی نہ آیا ہوں میں تو یہاں پر بس بات چیت کرنے کے لئے آیا ہوں شانتی بھری ہیلو برو اندر جا سکتا ہوں میں پہلے بتاؤ تم ہو کون میں ذرا مافیا سے ملنا چاہتا ہوں لیکن کیوں ان کے فائدے کی ڈیلے اسی لئے اچھا جا سکتے ہو پہلے اپنے ویپنز یہاں پر دے دو مجھے ارے سب کو میرے ویپنز ہی چیئے اب ٹھیک ہے اب جاؤں اندر ٹھیک ہے چلو گائز فٹا فٹس ابھی اندر چلتے بھائی کتنی تگڑی سیکیوریٹی ہے یہاں پر ڈیٹرلی میں کتنے سارے بندے ہیں اتری اندر او بھائی صاحب کتنے بندے ہیں بھائی یہ تمہارا باس کھا ہے مافیا باس اندر ملیں گے اندر ٹھیک ہے بھائی کتنا بیوٹیفل فاؤنٹن لگا رکھا ہے ان لوگ نے یہاں پر وہ یہ کان جا رہا ہے بھائی تمہارے مافیا باس سر ملنے کے لیے اچھا جا چل اوکے لیٹس کو گائز فائنلی ملتے ہیں اس سے اوکے تو اندر آ چکا ہوں میں اوہ بورا بیٹھا ہوا تو تم ہی آئے ہو فائدے کی بات کرنے کے لیے بلگل بلگل سر فائدے کی بات کرنے کے لیے آئوں ایک بہت ہی زیادہ بڑے فائدے کی بات ہے تو بولو کیا بات ہے وہ ایکچولی میں مجھے مجھے آپ کی ہیلپ چیئے سر کیسی ہیلپ میں نے سنایا تھا گولڈن سنائپر ہے وہ تم نے نہیں پورے لاؤس سینڈ ٹاوس نے سنا ہے آگے بولو نہیں مطلب مجھے وہ گولڈن سنائپر ایک دن کے لیے چاہیے تمہیں لگ رہا ہے میں دے دوں گا میری پہلے بات تو سن لو سر وہ سربین ڈانسنگ لیڈی کا خوف مچا ہوا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے چاہیے میرے کو وہ گولڈن سنائپر کونسی سربین ڈانسنگ لیڈی میں آئے نہیں ڈڑتا کسی سے ارے سر دے دو بھائی ایک دن کے لیے چیئے میں آج لے جا کے کل لے دوں گا واپس نہیں ملے گی نکل جاؤ یہاں سے ارے سر بات کو سمجھو نکل جاؤ یہاں سے ارے سر دو منٹ پیرو پہ واپس نہیں جانا چاہتے کیا واپس جاؤ ایلو یار یہ تو سیدھے بیجتی کر رہا ہے پیرو پہ واپس نہیں جانا چاہتے کیا مطلب کیا میرے ٹانگیں توڑ کے واپس بھیجے گئے ہیلو یار یہ تو بہت زیادہ بھتمیجی سے بات کی ہے اس نے نہیں دینی تھی گولڈن سنائپر تو سیدھے منع ہی کر دیتا یار مو بے کوئی بات ہوتی ہے یہ اس کی تو ایسی تیسی کروں گا میں رک جاؤ بھائی تم لوگ رک جاؤ گولڈن سنائپر تو دین نہیں رہا بیٹے تیر سے چھین کے لے جاؤں گا اب دیکھ تو لیٹس کو گائز لیٹس کو بھائی لا بے چل بے میرے ویپنز دے چلو بھائی ویپنز میں نے اپنے لے لیے ہیں اب بتاتا ہوں بیٹا تم لوگ کو میں آتا ہوں بیٹا رک جاؤ بھائی سب گولڈن سنائپر تو میں لے کری رہا ہوں گا کیونکہ میرے کو سربین نانسنگ لیڈی کو ختم کرنا ہے میرے کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی سربین نانسنگ لیڈی بھائی میرے دوستوں پر اٹیک کر رہی ہے جو کہ سارے کے سارے سیدھے سادے ہیں یہ 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 جو مافیا اس پر کیوں نہیں اٹیک کر رہی وہ ہیں یہ تو ڈڑتا بھی نہیں ہے اس سے سربین نانسنگ لیڈی کو اس پر اٹیک کرنا چاہیے نا بھائی کوئی بات ہوتی ہے یہ جو بھی ہو آپ دیکھو میں کیا کرتا ہوں بھائی اس کے سیکیورٹی سے بچ کے میں پیچھے کے راستے سے جاؤں گا اس کے پاس اور سب سے پہلے اس مافیا کو ٹپکا دوں گا اور اس کے بعد اس کے سیکیورٹی سے فائٹ کروں گا مری سیمپل پلان یہ دیکھو یہ سب کچھ اسی کا ہے بھائی فارم وام پتہ نہیں کیا کیا ہے اس کے پاس چلو چلو آگے چلتے ہیں کھل ملا کے یہ ہے اس مافیا کا گھر سیکیورٹی بلکل بھی نہیں ہے پیچھے بھلے یہ کتنا بھی بڑا مافیا ہو لیکن ہے تو یہ گھدائی اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں پیچھے والے گیٹ سے چلتے ہیں اندر اب وہ گیٹ تو کھلا نہیں لیکن یہ گیٹ ضرور کھل گیا پیچھے سویمنگ پول والا اور یہاں سے کافی بڑیا طریقے سے اندر تو آ چکا ہوں میں ابھی بیٹا ٹانگوں پہ واپس نہیں بھیجے گا آپ دیکھ تو یہاں سے زندہ نہیں بچ کے جا پائے گا تیری ایسی کی تیسی آجا بیٹا تو بھی آجا گارڈ اور ایک اور گارڈ تھا نا یہاں پر اس کا آگے اوہ تیری یہ رہ نکل چل اوہ باہر کو تڑپ رہے ہیں ڈھونڈ رہے ہوا کیا ابھی ان دونوں کے ویپنز لے لیے چلو بھائی دونوں کی میں نے یہاں پر ویپنز چھیل لیا ہے یہ مر گیا نا مافیات نکل یہاں سے چک کیا ہی جت تھی بھائی اس کی اس ہی اگر میں آگے اس ہی کو ٹھوک دیا میں ابھی باہر چلتے ہیں اور ان والے بندوں کو ٹپکاتے ہیں ہیلو ایوریون کیسے ہیں حال چال اورا بھائی اورا بھائی پڑھ رہی ہے کی گولیاں کام آئیں گی کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں پہلے ادھر چلتے ہیں چھپ جا بھائی نیچے بیٹ کیا کر رہا ہے یہ اوکے 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 سامنے چاروں طرف سے گولیاں پڑ رہی ہے گائز ایک سکینڈ ایک سکینڈ ایک سکینڈ پہلے پہلے رک جو بھائی ایک تو یہ رائیفل جو میں نے ان دونوں کو مار کے اندر سے چھینی ہے اس رائیفل کی ساری کی ساری بولٹس ختم ہو گئی یار کیسی قسمت ہے میری وہ بندے آ رہے میرے پیچھے ہی پہلے ان کو ٹپکاتا ہوں میں یہ لے بھیٹا نکل پیچھے سے گھوم کے آؤں میں یہ لے نکل چل نکل رائیفل دے رائیفل دے اپنی اوکے اوکے یہ لے نکل اور یہ لے نکل اورstoffate کوئر کے نام پہ میرے پاس ایک پیero یہ لے نکل اور یہ لے اوکے نائس چلوا بھائی نپٹا دیے بھائی سارے نپٹا دیے میں یہ سارے نپٹا دئیے سارے گے سارے نپٹا دئیے کوئی سا بھی نہ بچائے بھائی تم لوگ میر سے جیت جاؤ گے کیا اتنا دم ہو گیا تم لوگ میں ہیں اتنا دم ہیں میر سے کوئی نہیں جیت سکتا بھائی اور کون سا ہے سکتے فائٹ کر رہا ہے اگر میں تو سامنے سے آ کے فائٹ کرنا بھائی آہ سکتے فائٹ کر رہا ہے نپٹا دیا بھائی سب نپٹا دیا کوئی نہ بچائے ان کی ٹیم میں سے ایک بچائے تو بھی نکل اوہ اوہ نکلا کیوں نہیں بھی تو نکل چل ایک اور بچائے گیس یہ سارے ختم ہے نا بھائی یہ سارے سیکیوریٹی گرد وغیرہ سب آ گئیتے ہیں نا نپٹا دیا اوہ وہاں والے بچ گئے ہیں ابھی ان کو پتا ہی نہیں چلا ہوا ہے کیا اندر گیا یہ بھی ایک اور بچائے یہ لے بیٹا چلو جلدی سے جا کر دا گولڈن سٹائپر ڈھونٹا ہوں میں اندر جلدی جلدی ڈھونٹنا پڑے گا بھائی آج رات کو سرویٹ نانسنگ لیڈی کو میرے کو بھیوش بھی کرنا ہے کم آن لیٹس کو تو ایک بہت ہی زیادہ خوشی کی بات ہے دا گولڈن سٹائپر میرے ہاتھوں کے اندر تم لوگ دیکھ سکتے بھائی لٹرلی میں کیا بیوٹیفل گن ہے بھائی لگ رہا ہے کہ ہاں اس میں کروڑوں کا خرچہ ہوا ہے اس کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ ہاں بھائی اس میں کئی سالوں کی محنت لگی ہے لٹرلی میں اس کا زوم بہت ہی تگڑا ہے گائز یہ دیکھو بھائی لٹرلی میں اس کا زوم اور بولٹ اس کی بہت ہی پاورفول ہے چلتے ہیں بہار سرویٹ نانسنگ لیڈی بیٹا تو تو گئی اب آج رات بھائی سرویٹ نانسنگ لیڈی کی زندگی کی آخری رات بنا دوں گا میں بھائی صاحب ایک بار آج ہے میرے سامنے ہو بھائی اس گولڈن سنائپر کے لیے گائز ایک لائک تو بنتا ہے ابھی کے ابھی جا کر تم لوگ لائک کا بٹن دوا دو اور کمنٹ میں لکھ دو گولڈن سنائپر اوپی اب اس دک گولڈن سنائپر کو لے کر چلتے ہیں اور اس سٹون کو لے کر آتے ہیں میجیکل سٹون کو اور انتظار کرتے ہیں اس کا بھائی سرویٹ نانسنگ لیڈی کا رات کو چلو بھائی میری گاڑی کہاں گئی اوے وہ دو بچے ہوئے ہیں یہ تمہاری ایسی کی تیسی چانس ہی نہیں ہے چلو 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 جلدی 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 میری گاڑی نگلتا ہے ابھی لیسٹر کے گھر آگیا بھائی لیسٹر کے گھر لاتے ہیں ابھی میجیکل سٹون لے کر آگیا میجیکل سٹون ابھی ویٹ کرتے ہیں رات ہونے کا ہو چکی ہے رات اور ایز یوزول لاس اینٹ آس کا ٹریفک ہو چکا ہے ختم اور لاس اینٹ آس کی سڑکوں پہ اب دور دور تک کوئی بھی نظر نہیں آنے والا ہے اب بس تلاش ہے تو سربین ڈانسنگ لیڈی کی اور آز تو بھائی لٹرلی میں آر یا پار ہونے والا ہے آز تو یا تو وہ رہے گی آز تو میں ہی رہوں گا نہیں نہیں بھائی میں ہی رہوں گا وہ نہیں رہے گی آج کچھ بھی ہو جائے چھوڑوں گا نہیں میں آج اس سربین ڈانسنگ لیڈی کو آز تو میرے پاس دھکولن سنائپر بھی ہے بھائی دھکولن سنائپر اسی اسی والی جگہ پہ بھائی بھائی میں ڈر گیا میں کہہ رہا ہی سربین ڈانسنگ لیڈی ہوا میں کیا کر رہی ہے پھر یہ تو بھائی کوئی چڑیا ہے آج تیری بالکل لگنے نا بھائی سربین ڈانسنگ لیڈی ہے ایسے اسی والی جگہ پہ بھائی اس نے مجھے لازٹ ٹائم پیٹا تھا وہ دیکھو ابھی تک بیک پڑا ہوا ہے وہ سی 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 ٹی فوٹیج والا خیر جو بھی ہو بھونگتے ہیں اس سے آج تو میرے سامنے بچ نہیں پھائی گی دا کوڑن سنائپر یہ رہی رات کو کیسے دکھ رہی ہے یہ اوہ تیری رات کو بھی چمک رہی ہے بھائی یہ دیکھو اس کی رینج کتنی پورفول ہے یہاں سے لے کر وہاں دور تک بھائی اس والے بلب کو بھی میں فیوز کر سکتا ہوں ہیلو پاور چیک کرتے ہیں لیٹس کو کم آن بلب فیوز ہوا کی نہیں پتہ نہیں پاس والے پر شوٹ کرتے ہیں دیکھو یہ تو گیا یہ والا اب وہاں دا گولی نہیں پہنچی ایک سیکنڈ ارے یار میرا نشانہ بھی تو تگڑا ہونا چاہی یہ ایک تو میرا نشانہ صحیح نہیں ہے اوہ گیا 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 بھائی نشانہ صحیح ہونا چاہی ہے یار ورنہ کچھ فائدہ نہیں ہے اس کا چلو ویٹ کرتے ہوں اس سربین نانسنگ لیڈی کا پورا ریلوڈ تو کرلو اسے میں اچھا چھائی گولیاں آ سکتی ایک ٹائم پر ارے یار اور چھائیسو گولیاں ہیں ویسے میرے پاس اس سٹائپر رائیفل کی نئے نئے ڈا گولڈن سٹائپر کی آرے آج مل کیوں نہیں رہی ڈر گئی کیا میر سے ھوئے سربین نانسنگ لیڈی بھائی آج حالت خراب ہو گئی ویٹ یہ رہی آہ مل گئی مل گئی گاڑی کو رکھتے ہیں یہاں پہ ہلو سربین نانسنگ لیڈی دم ہے تو آجا نوٹے آجا آجا دم ہے تو ابھی اس کو اپنے پیچھے دوڑاتا ہوں میں رکھو آگئی 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 پیچھے آگئی اوہو سٹون والی کلاری بھی نکال لی بہت بڑیا کیا بات ہے آج تو بلکل ڈری نہیں رہی ہے چلو بھائی لیٹس کو اٹیک پہلے اس کو ڈراتے ہیں تھوڑا سا ڈرنے والی ہے نہیں آئی نو بھائی ابھی بہت کلوز آگیا تھا میں اس کے چلو چلو اس کو تھوڑا سا میں نے ڈرا دیا ہے اور ابھی میں کیا کرتا ہوں اس اس کو تھوڑا ایسے ہی مطلب اپنے پیچھے بھگاتا ہوں اور کہیں جا کے چھپ جاؤں گا ٹھیک ہے ایسا میرا پلان ہے تم لوگ بس میرا پلان دیکھتے جاؤ بھائی بہت ہی اپک پلان ہے اوکے آجا بھٹے آجا نا آجا نا دم ہے تو آجا بھی سمپلی دیکھو میں کیا کرتا ہوں بہت تیج بھاگنے والا ہوں ہمیں بینا پیچھے دیکھیں کم آن ڈیٹس کو اور پیچھے یہ یہ تو بہت ہی تھوڑا اور تیج بھانگنا پڑے گا کم آن پوری جان لگا دے پوری جان لگا دے بھائی یار پہلے ایک بار پیچھا چھوڑوا لوں میں اس سے پھر پھر میں اپنا پلان ایکسی کیوٹ کروں گا بہت ہی طغلہ پلان ہے میرے پاس لیکن یہ دو منٹ کے لیے پیچھا چھوڑے گی تب نہ بھائی چھوڑ دے پیچھا چھوڑ دے تو ایک بہت ہی بڑی گریٹ نیوز ہے گائز اس سربین نانسنگ لیڈی نے میرا پیچھا فیلال چھوڑ دیا ہے پیچھا چھوڑ کے وہ گئی کہاں ہے بہت ابھی دیکھو میرا پلان گیا ہے میں اس بیلڈنگ کے ٹاپ پہ جانے والا ہوں کہیں نہ کہیں سی تو راستہ ہو گئی لائٹ ہے وائٹ ہے جل رہی ہیں مطلب بندے تو رہتے ہیں اس بیلڈنگ کے ادھر لیٹس کو چھوڑا پارکور اسکلز کا اپنی یوز کرنا پڑے گا کم آن اب چڑھ جا بھائی کیا کر رہا ہوں میں کم آن فرینکلن بھائی کچھ پارکور اسکلز دکھا اپنی اوکی یہاں سے ادھر اور سمپلی فائنلی یہاں سے ادھر اور ابھی ڈھونتے ہیں یہاں پہ پہنچ کے اس سربین نانسنگ لیڈی کو دیکھتے ہیں وہ کئی کہاں ہیں کہاں چلی گئے یوں اچانک سے اوہی ویٹ ہوئے 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 اس ناریل کے پیڑ کے پیچھے ہے کیا ہاں لگتو رہا ہے گائز وہاں پر کس تو ناچ رہا ہے رکو 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 فائنل پلین ایکزیکیوٹ کرنے کا ٹائم آ چکا ہے بس تم لوگ جا کر رہے ہیں فٹ افٹ سے اس والی ویڈیو کو لائک کر دو ابھی تک لائک نہیں کیا تو آج فائنلی شاید سے یہ ٹریپ ہو جائے گی سربین نانسنگ لیڈی شاید کیا بھائی پکٹ رہے گی تم لوگ جاو بھائی فٹ افٹ سے ویڈیو کو لائک کرو اور چینل کو سبسکرائب کرو بھی تک نہیں کیا تو لیٹس کو لیٹس یوز دس بھائی فائنلی ٹائم آ چکا ہے ہمارے دا گولڈن سٹائپر کو یوز کرنے کا کام آن کام آن گولڈن سٹائپر اپنی پاور دکھا بھائی یہ ریس سربین نانسنگ لیڈی سامنے ہے اس کی ناک اور ناک پہ ہے وہ بلیک کلر کا ڈاٹ ہمیں ایک ہی موقع ملے گا کیونکہ دوسرے موقع تک شاید ہی ہمیں سپورٹ کر لے گی اور ہمارے پاس آب ہی جائے گی ٹیلیپورٹ کر کے اس لئے گائز ایک ہی موقع کے اندر ہمیں اس کی ناک پر گولی چلانے ہوگی کام آن اوکے 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 فائنلی 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 بھائی گولی چلا دیا بے ہوش ہو گئی ہے سیدھے کہاں سے خود گیا میں یہ چلو جیادہ چوٹنی لگی بھائی آس تو کسمت بھی میرا ساتھ دے رہی ہے میرے کو تو لگا میں پیرا شوٹ کیا یوز کروں گا بھائی گولی اگدم سٹھیک لگی ہے چلو 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 جلدی سے ابھی وہ میجکل سٹون لے کر آتے ہیں گاڑی کا اندر یہ ہے فٹا 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 فٹ جلدی 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 اوکے اوکے کم آن بھائی گولی چلو 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 کوئی گڑ بڑھ نہیں ہو یہ بھی تک بلکل سٹی کے اگدم ناک پر ہی گولی چلی ہے اور اب بھائی خون بھی نکلا ہے چلو چلو جلدی سے یہ پتھر رکھتے ہیں اس کو پر اور اسی کے ساتھ یہ میجکل سٹون میں نے یہاں پر رکھ دیا ہے سروینڈ نالسنگ لیڈی کے اوپر اور یہ کبھی بھی اب یہاں سے اسکیپ نہیں کر سکتی یہ مری نہیں ہے بھائی ابھی یہ لیکن ٹریپ ہو چکے ایک ہی جگہ پر یہ یہاں سے کبھی نہیں بھاگنے والی کیونکہ بھائی اسٹون بہت زیادہ میجکل ہے تم لوگ نے پچھلے اپیسوڈ دیکھوں گے تو پتا ہوگا تم لوگ کو مائیکل نے بچارے نے اپنی زندگی ہے کہ دو سال گمائے ہیں اس اسٹون کے پیچھے فیلالو گائز تم لوگ راج کے والی ویڈیو بڑی آلے گئے تو ویڈیو کو جا کر لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل اگرن پریس کر کے آسوان اوشن آن کر دینا اب ٹریپ تو کر دیا بھائی سربین ڈانسنگ لیڈی کو لیکن اس کو ختم نہیں تو کرنا ہے اس کو مارنا بھی تو ہے تو شاید تو وہ ہوگا نیکسٹ والے اپیسوڈ میں باقی مل دیں گائز نیکسٹ والے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے گوڈ بائی ویسے ابھی تک تم لوگ نے پوری سیریز کو نہیں دیکھا تو یہاں پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہو گوڈ بائی